اچھا اس کے مقابلے میں آیا کہ یہ اس کی بنیاد پر جو ہے دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے یہ ایک دستوری اور قانونی حصیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی لیگل سٹیٹس انسان کا جامل شے ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے لا يزین و لا ينقص یہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہیں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا اب یہ در حقیقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے اور اس میں امت مسلمہ کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں ان کے مابین مشرق و مغرب کا بود ہے جس کے مقابلے میں کیا لکھا ہے حقیقی امان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے یزین و ینقص یزین و زیادہ ہوتا ہے و ینقص کم بھی ہوتا ہے یہ گویا کہ ایک مشرق کی بات ہے تو ایک مغرب کی ہے بود المشتقین ہو گیا کی نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایمہ دین میں سے عظیم ترین جو دو امام ہیں اس لیے کہ فقہ کے بل سرسبد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ کوئی شک نہیں اور محدثین میں سے سید المحدثین رئیس المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یزین و لا ینقص نہ امان گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں یزین و ینقص گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے کوئی ریکنسلییشن بظاہر نظر آتی ہے ان دو سٹیٹمنٹس میں اپرینٹلی دیار ان کو جوڑا جائے بھی سکتا لیکن ہے جوڑا جا سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے میں نے اس کو واضح کیا یہ چیزیں میں کم سے کم بیس پچیس برس سے بیان کر رہا ہوں حقیقت امان پر میرے پانچ لیکچر اسی میں ہوئے تھے ڈیرڈیر گھنٹے کے پانچ اس کے ویڈیوز موجود ہیں یہ تو معمولی سا مضمون تو نہیں ہے اس وقت میں منتخم نساب کے درس کے زمن میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر میری بڑی لبی چوڑی نحسیں دیکھئے امام ابو حنیفہ چونکہ فقی ہیں ان کا دائرہ عمل دائرہ کار دائرہ غور و فکر جو ہے وہ ہے فقہ قانون وہ قانون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ امان نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا اس کی کیا مثال میں آپ کو دوں صد فیصد کہہ رہے ہیں دیکھئے ایک مسلمان کے دو بیٹے ایک بیٹا تحجد گزار پہلے وقتہ نماز جو ہے وہ وہ تکمیر اولہ کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے نماز پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے کتنا فرق ہو گیا لیکن اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراست دونوں کو برابر ملے گی یہ نہیں ہوگا کہ یہ متقی ہے تحجد گزار ہے اسے زیادہ دو اور یہ تو فاسق و فاجر ہے مسلمان تو ہے اگر تو مسلمان ہی نہ رہے تو تو وراست سے محروم ہو گیا زیرو ہو جائے گا پھر تو لیکن اگر اسے آپ نے مسلمان مانا ہے فاسق ہے تب بھی مسلمان ہے فاجر ہے تب بھی مسلمان ہے نمازی جو اگر یہ گنڈے دار پڑھتا ہے نماز تب بھی مسلمان ہے بلکہ تاریخِ صلاة بھی مسلمان ہے صرف منکرِ صلاة جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے صلاة کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن نہیں پڑتا ہے تو اس سے وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا وہ دائرہ اسلام سے قانونی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا اور جب تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے اس کا حق بالکل مساوی ہے متقی تحجد گزار پنج وقتہ نماز کا پابند اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اور جو نمازی بھی پڑھتا ہے تو اگر پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار ان دونوں کا حق وراثت میں مساوی ہوگا یہ ہے چونکہ قانون کا مسئلہ یہ ہے لیگل سٹیٹس کا مسئلہ یہ ایک جامت شہر نہ گھٹی ہے نہ بڑھتی ہے انسان کے حقوق نہ پڑھیں گے نہ گھٹیں گے لیکن حقیقی ایمان سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں بڑھے ڈٹ کر یزید و ینکس اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں زادتہم ایمانا ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا قرآن سزا بھی تھے اس اعتبار سے یہ حقیقی ایمان جو ہے قلب کے اندر قلب کے بارے میں تو آپ کو معلوم بنا ہے دل وہ شئے ہے ہمارے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جسے کسی کلچین نہیں ہے یہ تو میں نے محاورت ہم کہا ہے سزا جاؤنجی کے اعتبار سے کیا ہے یہ دل جو ہے مسلسل حرکت میں ہے یا یہ پھیل رہا یا سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے ہمارے جسم کے ہر عصف کے لیے آرام کا مخفہ ہوتا ہے دل کے لیے آرام دل کے لیے آرام کا مطلب موت دل کی حرکت بند موت یہ دل کا معاملہ جو ہے اسی طرح دلی ایمان جو ہے حقیقی ایمان وہ بھی ایک سطح پر قائمی رہتا آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھئے اچھا آواز آپ نے کہیں سنا ہے اچھی تقریر سنی ہے دل پذیر کوئی وعاز کوئی نصیحت سنی ہے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا آپ نے قرآن کی خود تلاوت کی ہے یہ کہیں درسے قرآن سنا ہے آپ کی ایمان میں اضافہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بڑھ گئی اور غافلوں کی صحبت میں بیٹھئے جہاں تھٹھے لگ رہے ہوں اور جہاں لطیفے ہو رہے ہوں فہش گوئی ہو رہی ہو بعض اللہ تو وہاں کیا ہوگا ایمان گھٹے گا تو الیمان یزید وینقص یہ قول کس کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور صد فیصد درست اور الیمان لا یزید و لا یلقص یہ قول کس کہا امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ اور صد فیصد درست یہ ریکنسیلیشن ہے دونوں میں کہ اصل میں یہ ایمان کے دو مختلف ایسپیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک ایمان ہے قانونی ایمان امام ابو حنیفہ فقی ہے انہوں نے فقہ کے اعتبار سے انہوں نے کونسٹیچوشنل اور لیگل ایسپیکس کے اعتبار سے کہا ہے کہ ایمان جامد حقیقت ہے نہ یہ گٹھتی ہے نہ بڑھتی ہے یا زیرو ہے یا فل ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیزیالوجی میں ایک لا ہے all or none لا کوئی شئے ہوگی تو پوری ہوگی نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ایمان گھٹے اور بڑھے ایمان گھٹے اور بڑھے لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے مرتا بھی مرتا بھی موسیقی